بھوچپوری فلموں کے سٹار آدیت مہن نے نیوز بائیسکوپ سے خاص باتشت کرتے ہوئے اپنے شنگھرز کے پرانی دینوں کو یاد کیا انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح پہلے موڈلنگ پھر تھیئیٹر اور اس کے بعد کس طرح اپنا کھر چلانے کے لیے کبھی جونئر آرٹسٹ کبھی آرٹسٹ سپلائی اور کبھی کل بوائی کے طور پر کام کیا آئے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھوچپوری سٹار آدیت مہن سبر کا فل ہر دم میٹھا ہوتا ہے کال سینٹر میں کام کوریر بھائی کا کام اس میں میلز نہیں چلتے تھے فٹوگرافز ڈراؤپ ہوتے تھے نا جانے کتنے جوتے گھس کے پہنچ کے میں آدھر پہنچا بائیسکوپ کے درشکوں کے لیے اس کے لیے آپ کو ایک ایک ایکسکلوسیب لینا پڑے گا کافی کٹنگ کٹنگ بھی دینا پڑے گا شروعات میری پتنہ سے بھی تھی میں ٹینتھ میں جب بچپن سے ہی ہی رو بننے کا شوق تک میں ہی رو بنوں گا اسکول ٹائم سے ہی ٹینتھ میں اچھے ماس آئے تھے ڈیلی جا کے تھیٹر کرنا چاہتا تھا پر گھر وال میں پتنہ بھیج دیا موڈلنگ مہا مسٹر بیہار بنا پر یہاں آیا یہاں اسٹرگل شروع ہوا ڈپلومہ لیا ایکٹنگ میں تھیٹر کیا آج بھی میں تھیٹر بیکگراؤنڈ سے جوڑا ہوا ہوں موڈلنگ ریمپ شوز میں نے کیا کافی اچھے میں نے پرینٹ کٹلوگ کیا میں نے جو کیمیو بھی شروع کرتے تھے کیوا کال آنے لگا پھر میں نے fundے to day کام کرنا شروع کیا پھر میں نے پیسے بنایا پھر میں نے اپنا بزنیس سٹیکٹ اپ ڈالا پھر کرتے 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 چلتا رہا میں نے ایکٹنگ کلاس چلائیں کافی ساری چیزیں ہیں جو اگر ڈیٹیل میں جائے گا تو کافی لمبے سے ٹائم جائے گا تو ایک شورٹ کٹ میں ہے کہ ممبئی کا ہر پاپ اور بیل کرنا جانے جو کہتے ہیں کہ یہ ریل سٹرگل جوتے گھس کے پہنچتا ہے نا جانے کتنے جوتے گھس کے پہنچ کے میں آدھر پہنچا اور میں بیہار سے ہوں بیتیاں میں سے میری پڑھائی لکھائی ہوئی ٹین تک میں بیتیاں سے پڑھا چمپارن پلس ٹو میں نے پٹنا سے کیا وہی سے میں مسٹر بیہار بنا اور پھر میں ممبئی آیا ارے سر پوچھئے مت جب سٹرگل ہوتا ہے لائف میں تو لگتا ہے کہ یار بڑا تکلیف ہے میں کیوں کر رہا ہوں یہ چھوڑ دینا چاہیے جب ہم لائف میں آگے جاتے ہیں سر وہ جو ایکسپریئنس کام آتا ہے وہ آج کا اسٹرگل دو سال بات بہت کام آنے والا ہے اس سے میں لگتا ہے یار کیا کرا رہا ہے اوپر والے چھوڑ دیتے ہیں سوسائٹ کر لیتے ہیں کچھ کام نہیں ہے کہاں جائیں گے کوئی پوش یہ دو تین سال پانچ سال دس سال جو بھی آپ جس پریئیڈ میں جس بھی جہے ہوں گے جس بھی دور میں ہوں گے وہ جو آپ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ اسٹرگل آپ کو آگے پکا کام آنے والا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کیا تھا میری جب میں موڈلنگ کرتا تھا ریم کرتا تھا میں نے ایک فلم دھاراوی شوٹ کیا تھا شائنی آوزہ کے ساتھ جو پانچ سے دن شوٹ ہو کے بند ہو گئی پھر اس کے بعد میری وجہ پت کے بات جسٹ ایک ہندی فلم میں نے کیا تھا آخر کب تک بولیوڈ کی رام سو جان جی تھے جو دبنگ میں چوبے جی بنتے ہیں وہ فلم بھی اچھے لیول پر ریلیز ہو تھا کافی بڑی میک فلم لائف کے ٹویسٹ کا مہرت ہوا تھا پر فائنیلی میں نے دیکھا کہ ریمپ میں نے کیا تھا ارجون رامپال کے ساتھ جان ابراہم کے ساتھ آج ہی میں تھیٹر پلیز کرتا ہوں جب میں نے دیکھا کہ یار فلم بننے سے زیادہ جروری ہے فلم کے پروموشن اور اس لیبل پر پروموشن ملنی رہا تھا اور چھوٹے کیریکٹرز میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا مجھے تھا کہ مجھے ہیرو بننا ہے مجھے سٹرڈم چاہیے تو مجھے لگا کہ بھوچپوری is good لیکن ایسا کچھ نہیں مجھے لگتا کہ آج کے لیے میں بھوچپوری میں ہندی سے زیادہ سٹرگل ہے سر خان فیملی بھٹ فیملی ہٹا دیجئے اگر ہندی میں آپ کو نیپورٹیز میں تو بھوچپوری میں بھی نیپورٹیز میں سنگرز کا سب میرے ساتھ تو سب سے زیادہ آئی ہوگی ابھی تو کتنے ایکٹرز ہیں جو ابھی ابھی آئے ہیں اور روی جی ویراج بھٹ کے بعد کچھ ایکٹرز میں ہوں جو یہ چیز کافی زیادہ سروائیو کی ہے کتنی فلمیں میرے ہاتھ سے گئی ہیں کتنی فلمیں میرے ہاتھ سے گئی ہیں کتنے سیٹھ سے میں شوٹ کر کے میں آؤٹ ہوں تو ٹھیک ہے اور نیپورٹیز میں ہے وہ بھی اپنا سٹرگل کر کے آئے ہیں وہ بھی اپنا فیلڈ کر کے آئے ہیں اور اس بیچ میں ہمارا اپنا فیلڈ پر ٹیلنٹ کی قدر ہر جگہ ہوتی ہے نہیں دیکھئے سبر دیکھئے سبر کا فل ہر دم میٹھا ہوتا ہے اگر آپ ایسا بولو گئے تو پھر نوازدین صدقی منوز واجپی اور پنکت جی اور نسو دین شاہ یہ سبر آج ہند انڈرسٹری میں نہیں ہوتے وہاں بھی نیپورٹیز میں ہے تو ایسے میں اگر یہاں پر سنگرز ہیں سب لوگ ہیں پچھلے چار پانچ سال سے دس بارہ پندرہ اکیس فلمیں میں نے کمپلیٹ کر لی تو سر ٹیلنٹ کی قدر ہے کام ملتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں تو سر وقت لگتا ہے مین پیشنز کتنا سبر آپ رکھتے ہیں اور کتنا زد کتنا ڈیڈیکیشن ہے آپ کے کام کو لے کر کے باقی ٹائم کے حساب سے ہر چیز ملتا ہے ہاں وہ بات صحیح ہے کہ جو چیز پہلے ملنا چاہے اس کے لئے سبر زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کہ اس سبر کا جو مزہ جو ریزلٹ ملنے آتا ہے وہ وہ مزہ نہیں آتا لیکن پھر بھی چلتا ہے ہاں پس جب میں آیا تھا میں نے نیا نیا تو جب میں ریم کے لیے آیا تھا جب میں ڈیپلومہ ختم ہویا جب میں نے اسٹرگل کیا تو میں دو سارا واپس چلا بھی گیا تھا پھر میں نے مار ڈی ویڈی فلمیں تھئیٹرز کیا پھر واپس آیا پھر میں نے ایک نئے سیرے سے اسٹرگل اس کے لئے میں واپس کا نہیں سوچا تھا ہاں میں نے سو سیڈو سیڈی ہے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب اسٹرگل کے بعد کافی لوگوں کے من میں آتا ہے کافی لوگ دپریشن میں جاتے ہیں بیک اپ نہیں ہوتا ہے منٹلی سپورٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں بر فائنلی جب مجھے لگا کہ نہیں آرہا فائنلی لوگ پوچھتا ہے کہ where are you آپ کیا کر رہے ہو جیلنا آپ کو ہے سو ایم دنگ میں اسٹرگل میں اپنا کر رہا ہوں اور اپنے آڈینس کے پیار سے محباب کے عاشیواز سے اپنے محنت سے کر رہا ہوں